حضرت سوال ہے کہ کیا ہر عورت اپنے شوہر کے بائیں پسلی سے بنی ہے اور جس عورت کے دو شوہر اس کے لئے کیا حکم ہے اور جس مرد کے دو بیویوں اس کے لئے کیا حکم ہے جواب علیہت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ولی بات کیا ہر عورت یا وہ اپنے شوہر کے بائیں پسلی سے بنی ہے یہ بالکل غلط ہے جی اس کی دین کے اندر کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے سیدہ حبہ سلام اللہ علیہ وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا ہے اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہر خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کے بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے ایسی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے یہ والی بات جو ہے وہ اصلاً جو ہے وہ سیدہ حبہ علیہ السلام کے حوالے سے ہیں کہ وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی مبارک ہے ان سے پیدا کی گئی ہیں ہر خاتون کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں ہے اس لئے یہ اولی بات کیا وہ بالکل درست نہیں ہے اور دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ جس عورت کے دو نکاح ہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے دو نکاح تو وہی نہیں سکتے عورت کا تو ایک ہی نکاح ہے اور اگر ایک ہی نکاح کے اندر ہے تو ایک نکاح کی موجودگی میں عورت جائے وہ دوسرا نکاح کر ہی نہیں سکتی اس لئے کہ عورت کے حوالے سے یہ کہنا کہ عورت کے دو نکاح ہوں یہ والی بات کیا وہ بالکل درست نہیں ہے عورت اگر ایک نکاح میں ہے تو ایک نکاح کی ہوتے ہوئے وہ دوسرا نکاح کر ہی نہیں سکتی لیکن اگر ایک نکاح کے ہوتے ہوئے وہ دوسرا نکاح بھی کر لیتی ہے تو دوسرا نکاح جو ہے وہ لغو اور باطل ہے اور فاصل ہے اور ایسی صورت میں دوسرے نکاح کی صورت میں جو تعلقات ہیں وہ سارے کے سارے حرام کاری کے زمرے میں شمار کیا جائیں گے نکاح جو ہے اس کا پہلے والا برقرار رہے گا دوسری جو ہے وہ نکاح کے ساتھ جتنے بھی اس کے تعلقات بکرہ ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہی شمار کیا جائیں گے مرد ہے یا عورت ہے دونوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے اور جو تیسری چیز بیان کی گئی ہے جس کی دو عورتیں ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیے دو عورتیں جو ہیں ایک مرد کی دو عورتیں ہونا تو دو عورتیں ہونا شرعن جو ہے وہ جائز ہے یعنی دو ایسی عورتیں جو اس کے نکاح میں ہوں صرف تعلقات کے لیے نہیں اس کے نکاح میں ہوں تو اس بندے کے حوالے سے دین جو ہے وہ ہماری یوں رحنمائی کرتا ہے کہ اس بندے کو چاہیے کہ اپنی دونوں خواتین کے ساتھ عدل و انصاف کرے ان کی منیادی ضروریات کا خیال رکھے اس کا جھکاؤ جو ہے وہ دونوں کی طرح برابر برابر ہونا چاہیے تو شبز دیگر معاملات بھی ہیں وہ بھی ان کے درمیان بھی برابری کرنا چاہیے اگر وہ برابری کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر برابری نہیں کر رہا تو قل وہ رب العالمین کے بارگاہ میں اس حق تلفی کے وجہ سے وہ رب العالمین کے بارگاہ میں جواب دے ہوگا واللہ ورسولہ عالم بسوار